بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آزاد جمعہ کشمیر کی بنیادی معلومات سے آگاہ کیا جائے گا کہ اس کے کتنے ازلاح ہیں، رقبہ کتنا ہے، آبادی کتنی ہیں اور اس کے کتنے روینز ہیں اور اس کے حلقہ انتحابات، انتحاب ان کی کتنی تعداد ہیں اگر بات کی جائے تو اس کا نام ہے آزاد جمعہ کشمیر آزاد جمعہ کشمیر کا کل رقبہ 13,297 مربع کلومیٹر یعنی 5,134 مربع میل ہے آزاد جمعہ کشمیر کی کل آبادی 40,45,365 افراد پر یعنی تقریباً 40 لاکھ پر مشتمل ہے بیرون ملک مقیم آزاد کشمیر کے کشمیریوں کی جو تعداد ہے وہ 16 لاکھ ہے تقریباً آزاد کشمیر کا دار الحکومت مظفر آباد ہے آزاد کشمیر کی انتظامی اور انتحابی تقسیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ خطہ تین ڈوینز، دس اضاف، بتیس تحصیلوں، ایک سو بیاسی یونین کونسل، انتیس سابقہ جبکہ چار القائر انتحاب کا اضافہ کیا گیا اور کل تعداد تین تیس انتحابی حلقے ہو گئے بارہ انتحابی حلقے بیرون آزاد کشمیر برائے مہاجرین مقیم ریاست جمعہ کشمیر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد تقریباً 53 ہو گئی ہے آزاد کشمیر کا آئینی سربراہ صدر جبکہ انتظامی سربراہ وزیر آزم ہوتا ہے اور اس کی مرکزی عدالت سپریم کورٹ آف آزاد جمعہ کشمیر ہے جبکہ مرکزی ایوان قانون ساز اسمبلی ہے آزاد کشمیر پر وفاق یعنی پاکستان کا کنٹرول اقتدار اعلیٰ انتظام اعلیٰ دفاع کرنسی خارجی اور معاشی امور سمیت تمام قومی اختیارات پر وفاق پاکستان کا کنٹرول ہے آزاد کشمیر کی حیثیت وفاق پاکستان کا ایک نیم صوبائی متنازعہ اور برائے نام آزاد حصہ ہے آزاد کشمیر کی سرکاری زبان اردو جبکہ عوامی زبان مختلف لاجوں کے ساتھ پہاڑی گوجری ہندکور کشمیری بولی جاتی ہے اگر اس کے اہم ذرائع آمدن کا ذکر کیا جائے تو آبی وسائل بجلی سیاہت جنگلات اور نباتات وغیرہ ہیں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اگر ازلا کی بات کی جائے تو آبادی کے لحاظ سے زلہ کوٹلی آزاد کشمیر کا سب سے بڑا زلہ ہے جبکہ رقبے کے لحاظ سے زلہ نیلم آزاد کشمیر کا سب سے بڑا زلہ ہے جبکہ سب سے بڑا شہر میرپور آزاد کشمیر ہے اگر آزاد کشمیر کے خوبصورت مقامات کی بات کی جائے تو وادیہ نیلم کے بیشتر مقامات آزاد کشمیر میں خوبصورت ترین ہیں اس طرح زلہ پونس میں بن جوسہ تولی پیر باغ آزاد کشمیر میں گنگا چوٹی اور زلہ حویلی آزاد کشمیر میں نیلفری انتہائی خوبصورت مقامات ہیں اسی طرح وادیہ لیپا، نمنیا اور مظفرہ باد آزاد کشمیر جو زددار الحکومت آزاد کشمیر کا اس کے ساتھ ہی پیر چناسی کا مقام بھی انتہائی خوبصورت ہے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع اور ان کی تحصیلوں کا اگر ذکر کیا جائے تو زلہ بمبر میں تین تحصیلیں ہیں بمبر، برنالا اور سمانی زلہ میرپور میں دو تحصیلیں ہیں میرپور اور ڈڈیال زلہ کوٹلی میں کوٹلی، نکیال، خوی رٹا، سینسا، چڑھوئی، درلیاں، جٹا یعنی پانچ تحصیلیں ہیں زلہ سدنتی، پلندری، بلوچ، ترارکھال، منگ جبکہ زلہ پونچ میں راولا کوٹ، عباسپور، تھوراڑ، حجیرہ زلہ باغ میں باغ، ہاری گیل، دیر کوٹ جبکہ زلہ حویلی میں خرشیدہ باد، ممتازہ باد، فاروٹ کوہٹا یعنی حویلی تحصیل ہیں اگر زلہ جیلم ویلی کی بات کی جائے تو تحصیلیں ہیں اس میں ہٹیاں بالا، لیپا، چکار اور زلہ مظفر آباد میں مظفر آباد اور نصیر آباد زلہ نیلم، آٹھ مقام اور شاردہ دو تحصیلیں ہیں یہ تھی آزاد کشمیر کے ازلا، ڈوینز اور تحصیلوں کی تعداد اور یونین کونسلیں جو آپ کو بتائی گئے کہ ایک سو بیاسی تھی جبکہ تین ڈوینز میں اگر انتہابی حلقاجات کی بات کی جائے تو میر پور ڈوین جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈوین ہے اس میں تیرہ جبکہ پونچ ڈوین میں گیارہ اور مظفر آباد ڈوین میں نو انتہابی حلقاجات ہیں یہ تھی آزاد کشمیر کے بارے میں بنیادی معلومات انشاءاللہ اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے